اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم میں پناہ بانگتا ہوں اللہ کی شیطان بردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہدبان نہائیت رہن کرنے والا ہے لَيْسَن بِرَّ أَن مَن مُوْدُوَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَوْرِبِ دیکھی یہی نہیں کہ تم مشرق کو مغرب کی طرف مو کر وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور ریو اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں وَالْمَالَ عُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِينَ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مصافروں اور مانگنے والوں کو دیں وَالْسَائِنِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَقَاتَ وَعَاتَ الزَّكَامِ اور گردنوں میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں وَالْمُوْفُونَ بِعَادِينَ وِذَا عَدُوا وَالْصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالْتَرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَئِكَ اُمُّ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں کساس یعنی خون کے بدلے خون کا خکم دیا جاتا ہے اَلْحُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبُدِ وَالْعُنْسَابِ عذاب کے بدلے ازاد اور غلام کے بدلے غنات کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بائی کے قساس میں سے کچھ معاف کر دیا فَبَنْ عُفِيَ لَوْمِ النَّقِيشَيْرٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعَلُوفِ وَعَدَاعٌ بِلَئِبِ اِقْسَابِ اس کے بائی کے قساس میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَعْمَهُ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور بہربانی ہے فَمَنِ اَعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْا بُالْمَلِيمِ جو اس کے بعد زیادتی کریں اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُنِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اہل اکل کی ساس میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خچو قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَ حَدَكُمُ الْمَوْتُ اِلْتَرَكَ خَيْرَاتٍ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت نہ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوٹ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے الْوَسِيَّةُ لِلْوَانِدَي وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ چھوٹ جانے والا ہو تمہا باپ اور رشتہ داروں کے لئے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے درنے والوں پر یہ ایک حق ہے وَمَنْ بَدَّلُوا بَعْنَمَا زَبِعَهُ فَإِنَّمَا عِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ جو شخص وسیعت سننے کی بات بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو لوگ جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے فَمَنْ خَعْفَ مِن مُوسِلْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَائِسْ بَعْلَهِمْ اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کس گناہ نہیں بے شک اللہ بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاں کہ تم پریزدار بنو ایاما معدودات فمنکار بھیكم مریضا اولا سفر فعدت من ایام نخر روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو دوسروں دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں لگتے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے مہتاز کو کانا کھلا دے اور جو کوئی شوک سے نکی کرے تو اس کے آنکھ میں زیادہ اچھا ہے اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حکمیں بہتر ہیں رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں فَمَنْ مَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّغْرَ فَلْيَسُمْ اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے وَمَنْ مَنْ كَانَ مَرْيضًا أَوَّلَامِ سَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِنْ اَيَّامٍ نُخَرٌ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم اليسر اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو وَلِ تُکْمِرُوا الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا عَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ احسان کے بدلے کے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَلِّي فَإِلِّي خَرِيب اور ہے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں تریافت کریں تو کہہ دو جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے وہ آپ کو بول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان نہیں تاکہ نیک رستہ پا سکے روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا چائز کر دیا گیا ہے هُنَّ لِبَاسًا تُم لِبَاسٌ لَهُمْ وہ تمہاری پوشاق ہے وہ تم ان کی پوشاق ہو أَلِمَ اللَّهُ أَنَّ تُمْ تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَانَكُمْ کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری ارکاد سے درگزر فرما دیا آَنَ مَا شِرُونَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَاتَّاعِ تَبَيَّنَ لَكُمْ وَخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَشْوَدِ مِنَ الْفَدْ اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری رات کی سیاہ داری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو وَلَا تُبَاشِرُونَ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جو اب تم مسجدوں میں ادھکاف بیٹے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ عُدُودُ مَا تَخْرَبُونَ یہ اللہ کیاتے ہیں ان کے پاس نہ جانا قَدَارِكَ يُبَيِّنُوا وَعَيَا تِيرِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکتے وہ پریزگار بنیں وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ وَتُدْلُوا بِيَا الْحُكَامِ اور ایک دوسرے کمال نہ حق نہ خق اور نہ اس کو رشوت آقیموں کے پاس پہنچاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا لِتَأْكُمْ بِالْبَاتِلِ لِتَأْكُمْ بِالْبَاتِلِ